بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں یونین کاربائٹ کار کھانے میں آگ لگنے کے خبر سامنے آئی ہے آج پاس کچھرے میں آگ لگنے کے خبر ہے یونین کاربائٹ فیکٹری پھلال آگ کیسے لگی اس کے کارانوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا لیکن یونین کاربائٹ فیکٹری جو ہے کار کھانا جو ہے اس کے پاس آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور آج پاس یا آگ کتنی بھیشن اس تصویر کو دیکھ کر یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ آگ جو ہے آج پاس کچھرے کا ڈھیر ہے اس میں لگ گئی اور آگ جو ہے کالا دھوان اس میں سے نکل رہا ہے زہریلا دھوان نکل رہا ہے زہر سے بات ہے آگ کیسے لگے اس کے کاران ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے لیکن بھیشن آگ لگنے کی خبر سامنے آئی ہے بہوپال سے تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ ایکسکلوزیر تصویر آپ دیکھ پائیں گے یونین کاربائٹ کا کار کھانا جہاں پر ایک بڑا گھٹنا کرم ہوا تھا آپ کو یاد ہی ہوگا گیس لیکیج ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے کتنی بڑی ترگھٹنا پیش آئی تھی لیکن اب یہ خبر بہوپال سے سامنے آ رہی ہے کہ یونین کاربائٹ کے آس پاس جو کچھرہ ہے اس میں یہ آگ لگی ہے کس پرکار کا یہ کچھرہ ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن کچھرے میں آگ لگی ہے اور ابھی بھی یہاں پر تیز لفتیں جو ہیں وہ دھدکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں بھیشن آگ لگی ہے اور آسمان میں کالا دھونے کا غبار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پورے آسمان کو اس نے اپنے چپیٹ میں لے لیا ہے اور پورا آسمان جو ہے یہاں پر کالا ہی کالا دھونہ اس سے بھرا ہوا ہے اور یہ کچھرے میں یہ آگ لگی ہے بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کار کھانے کے آس پاس جو کچھرہ ہے اس میں یہ آگ لگی ہے لیکن آگ لگنے کے کارونوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے راجزانی بھوپال سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر اس وقت کی اور تصویر بھی ایکسکلوزی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ آگ دھدک رہی ہے اور آسمان میں کالے دھونے کا خبار چھایا ہوا ہے واسو ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ پورا آن لائن پر جھوڑے ہوئے ہیں انہی سے جانکاری لیتے ہیں واسو یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے جاننا کی یونین کاربائٹ کی جو فیکٹری ہے اس کے آس پاس یہ کچرے میں آگ لگی لیکن کس پرکار کا یہ کچرہ ہے جس میں آگ لگی ہے بلکل دیکھیں لگاتار یونین کاربائٹ کو لے کر اور سرکشہ کو لے کر وہاں پہ گارڈ کی تیناتی رہ دی ہے اور سرکشہ وہاں پہ چوبیس گھنٹے سنشت کرنے کی بات بھی سامنے آئی ہے لیکن اگر اس کے باوجود کار کھانے یا کار کھانے کے آس پاس آگ لگنے کی سوچنا ہے یہ گمبر جنتہ جنگوشہ ہے کیونکہ جہری لیت گیس لیکویدی بتایا جاتا ہے کہ اب تک اس کے عوشش جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں موجود ہیں اور ابھی تک جن لوگوں کو گیس لگی تھی یا جو گیس پیڑے تھے ان کے پریوار اب تک اس کا درش جو ہے وہ بھوت رہے ہیں فیلحال کارن کیا ہے وہ پتہ نہیں چل پایا ہے اور آگ ایکسکلی کہاں لگی ہے اس کو لے کر بھی فیلحال جانچ پردال جو ہے وہ کی جا رہی ہے جو سوچنا نکل کر سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کار کھانے کے آس پاس یہ پوری آگ جو ہے وہ فیلی ہوئی ہے ہم فیلحال جو دمکل کی ٹیم میں ہیں وہ موقع پر پہنچ رہی ہیں اور آگ کو بجھانی کی بھی کوشش ہے اور اس کے ساتھ ہی امید ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جو زہری لا کچھرا ہے یا جو بہت سنسٹیف زون ہے اس پورے کار کھانے کا یا اس کار کھانے کے آس پاس کے علاقے کا وہاں پر کسی طریقے کی گھٹنا نہ ہوئی ہو کیونکہ کچھرے میں آگ لگتی ہے یا کسی کیمیکل میں فیکٹری میں آگ لگتی ہے تو وہ اپنے آپ میں ہانی کارک ہوتی ہے لیکن اس میں بھی اگر یونین کاربائٹ جیسی جگہ پر اس طریقے کی اگر گھٹنا ہوتی ہے تو پھر یہ بڑا گمبیر چنتہ کا وشہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے بلکل بلکل بہت شکریہ آپ کا اس جانکارے کے لیے تو گمبیر چنتہ کا وشہ ہو سکتا ہے دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہوئی ہیں اور چیزیں اس معاملے میں نکل کر سامنے آئیں گی آگے بڑھتے ہیں رائیپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں آپ کاری گھوٹالے میں اپ ڈیٹ بتا دیں آپ کو ریٹائر آئی ایس انیل ٹوٹے جوہ کی پیشی آج پیش سے ہوئی ہے اور دو دن کی ریمانڈ ختم ہونے پر کوٹ میں انہیں پیش کیا گیا ایڈی کی سپیشل کوٹ میں ان کو پیش کیا گیا تھا آنیل ٹوٹے جا پر آپ کاری گھوٹالے کا بھی آروپ ہے اور اس کے بعد ان کی کوٹ میں آج پیشی ہوئی ہے آپ کاری گھوٹالے میں اپ ڈیٹ دو دن کی ریمانڈ پر بھیجا گیا تھا اور اس کے بعد آج پھر ان کی پیشی کوٹ میں ہوئی ہے ریٹائر آئی ایس انیل ٹوٹے جن کو پیش کیا گیا دو دن کی ریمانڈ کے بعد ایڈی کی سپیشل کوٹ میں ان کو پیش کیا گیا ہے جو کیا آپ کیا لیتا تھانے کیار ہوں گئی ہیں یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں راجدھانی رائپورٹ سے ایڈی کی سپیشل کوٹ میں پیشی ہوئی ہے ریمائنس ختم ہو گئی تھی انیل ٹوٹیجا کی اور ان کو کوٹ میں آج پیش کیا گیا ہے اب اس معاملے میں آگے کیا کوٹ نے فیصلہ لیا ہے یہ ابھی جانکاری نکل کے سامنے آنی باقی ہے لیکن آج بہت اہم دن تھا کوٹ میں پیشی ہوئی آنیل ٹوٹیجا کی ریمانڈ پر دراصل دیا گیا تھا اور ریمانڈ کیا ابھی قتم ہو گئی ہے اور اس لیے ان کو کوٹ میں پیش کیا گیا بڑتے آگے بلاسپور میں نیوزیٹین کے خبر کا اثر دکھا گیا جوہا کھیل رہے پولس گھرمیوں پر کاربائی ہوئی ہے اور اس پی نے اس معاملے میں دو پولس گھرمیوں کو سسمنٹ کر دیا ہے چناوڈ ڈیوٹی کے دوران یہ جوہا کھیل رہے نیوزیٹین کی ٹیم کو دیکھ کر موقع سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں نیوزیٹین پر خبر جب دکھائی گئی اس کے بعد یہ کاربائی ہوئی ہے یہ بڑی خبر جوہا کھیلتے ہوئے یہاں پر دیکھئے یہ تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ دیکھئے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے جوہا چل رہا تھا اور اتنے سارے پولس گھرمی دیکھی آپ وہیں پر جمع ہیں اکٹھا ہے اور ویسے ان کا کام ہے نیروازچن کارے میں اپنی ڈیوٹی نبھانا چنانوی ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے دیکھئے جو مابڑا دیکھئے کتنی دلچسپ تصویریں ہیں کہ کیا کر رہی ہے کھاکی ویسے تو ان کو نیروازچن کارے میں لگنا تھا لیکن دیکھئے کیا چل رہا ہے پولس گھرمیوں کا پورا مجمع لگا ہوا ہے اور بیچ میں نیچے بیٹھے ہوئے لوگ اور کھیل رہے تھے جو ہاں پولیس والوں نے کیمرہ دیکھا تو اس کے بعد ادھر ادھر سب آئیں بائیں دائیں ہو گئے اور مو پھیر لیا لیکن یہاں پر دیکھیں 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 تصویر دیکھیں ذرا یہ وردی بھی نہیں سمل پا رہی ہے ایک تو صاحب ایسے بھاگ رہے ہیں کہ وردی تک نہیں سمل پا رہی ہے ویلٹ تک نہیں سمل پا رہا ہے پھر سے تصویر ہم شروعات سے دکھاتے ہیں آنکھو یہ دیکھئے یہ دیکھئے صاحب سے کپڑے تک نہیں سمل پا رہا ہے بیلٹ تک نہیں سمل پا رہا ہے وہ پولیس کرمی جو بھاگ گیا آگئے بیلٹ کستے ہوئے نظر آ رہا ہے پھر دوسری طرف کیمرہ گھوما کہ نرواشن کار چل رہا بھائی کیا چل رہا ہے دیکھ لیں ذرا یہاں اتنی بھیڑ کیوں جم آئے جا کر دیکھا تھوڑی بھیڑ چھٹی اور نظر آیا کہ وہاں پر بھی کھیل چل رہا تھا جو ایکا کاروائی ہوئی نیوزیٹین پر خبر دکھائے جانے کے بعد دیکھیں یہاں جیسی پولیس کرمی انہوں نے دیکھا کہ میڈیا کا کیمرہ ہے تو رنٹ پلٹ لیے تاکہ چہرہ بھی نظر نہ آئے لیکن سب کچھ کیمرے میں قید ہو گیا کانگرس سے استفاہ دینے والی رادکہ کھیڑا نے پریس کانفرنس کر چھتیز گھر سے لے کر کیندری نیتاؤں تک پر کئی گم بھیر آروپ لگائے رادکہ کھیڑا نے کہا کہ انہیں سوشی لانند شکل نے شراب کا آفر کیا بند کمرے میں گندی گندی کا لیاں دی گئی انہوں نے کہا کہ اس مدعے پر بھوپیش بھگیل سے بات کی تو بھگیل نے انہیں چھتیز گھر چھوڑنے کو کہہ لیا رادکہ کھیڑا نے آروپ لگایا کہ جب انہوں نے راہل گاندی سے لے کر راشتری ادھیاکش ملکارجون کھڑ گئے سے فون پر بات کرنی چاہی تو ان کا فون اٹھایا ہی نہیں گیا پارٹی کے کسی آلہ نیتا نے ان کو فون یا میسیج کا کوئی جواب نہیں دی دوسری طرف رادکہ کھیڑا کے تمام آروپوں کو من گڑھنٹ اور غلط بتا رہی ہے کانگرس راہل گاندھی جی کی یاترہ کے دوران مجھے شراب آفر کری ان کے ساتھ ایک اور ان کے ساتھ ہی تھے دھننجے تھاکور اور میں ہاں سے کانگرس کے دو لڑکیاں جو کام کرتی تھیں میڈیا ڈپارٹمنٹ میں وہ میرے ساتھ تھی اور ان کے سامنے ہی ہوا کہ لگا تار مجھے رات کو کمرے میں جب ہم کوربہ میں تھے جب ہم وہاں پہ یاترہ میں ویٹ کر رہے تھے رات کو تو مجھے لگا تار فون کر کے سامنے بھی آ کے کہ آپ کو کونسی شراب چاہیے ہیں ہم آپ کے کمرے میں شراب پہنچانے کا کام کریں گے اور شراب پی کے پانچ سے چھے اس کے پروقتاؤں کے ساتھ میڈیا چیرمین آ کے میرے کمرے پہ بھی کھٹ کٹ آتے تھے یہ بات میں نے سچین پائلٹ جی کو بھی تب کہی تھی وہاں کے پردیش ادھیاکش کو بھی دیپک بیٹ جی کو بھی کہی تھی اور ڈلی میں بھی جے رام رمیش جی سے لے کے پاون کھیڑا جی سب تک میں نے یہ بات بتائی تھی کہ اس طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ کے سامنے میں سوشی لانت شکلا جی سے بات کرنے گئی تو انہوں نے مجھ سے بتمیزی کرنی شروع کری مجھے گندی گندی گالیاں دینی شروع کری اور ایسی ایسی گالیاں جن کا میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کوئی شبد بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں اور لگا تار گندی گندی چیزیں بولنے لگ گئے اور چلانے لگ گئے تب میں چلائی بہت چلائی وہاں پہ بھار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے چلا کے یہ بھی کہا کہ جا کے نیچے سے پردیش کے مہامنتری کو بلا کے لائیے اور لوگوں کو بلا کے لائیے لیکن کوئی نہیں ہلا پھر وہ جب میں نے اپنا فون بھار نکالا کہ میں آپ کو ریکارڈ کر رہی ہوں ایسے ہاتھ میں فون پکڑا تو سوشی لانند شکلہ نے اشارہ کیا اور اس کمرے میں دو اور لوگ تھے دو اور پروکتہ تھے جنہوں نے ان کے ایسے اشارہ کرنے پہ دروازہ اندر سے بند کر لیا اور رادی کا کھیڑے کے آرہو پر سوشی لانند شکلہ نے اب صفائی دی ہے سوشی لانند شکلہ سراب پیتا ہے اور میں اس چیز کو بڑی گرب کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ میں تو کیا میرے خاندان میں آج تک کسی نے کبھی سراب نہیں کیا ہے تو میرے اوپر یہ حاروک جو لگایا گیا کہ میں نے ان کو سراب آفر کیا تھا میں آپ سب کے سامنے اس کا خندن کرتا ہوں انہوں نے مریاداؤں کی سیما کو تاک پر دکھ کے جائے بھارتی جنتہ پارتی ان کا سواغت ہے میری سب کاملائے ہیں میری چھوٹی بہن کے سامن تھی لیکن انہوں نے مریاداؤں کی سیما کو بھجتہ کی سیما کو آروپ لگانے کی سیما کو بھی پاد کر کے بولا کہ رات کو ایک بجے میں نے ان کا دروازہ ٹھوکا تھا جبکہ حارت جوڑو یادتا فروری میں آئی تھی سمبھوٹا یادہ یا بارہ پروری کو چھتیز گھر آئی تھی میں رائے گھر میں شامل ہوا تھا چھتی میں شامل ہوا تھا اس کے بعد ہم اور ہمارے ساتھی چیزیں چلے گئے تھے امبیقا پود میں اس کے پہلے بھرپالی میں جہاں دوسرے دن مانی جہرام ادھر رادکہ کھیڑا کے آروپ جو سامنے آئے اس پر پردیش کانگریس ادھیاکش دیپک بیج نے کہا کہ رادکہ کھیڑا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک پری پلان کے تحت کیا ہے وہ بی جے پی کی بھاشا بولنے لگی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جان بوجھ کر بیوات کھلا کیا گیا اور اسے راجنے تک لاب لینے کے لیے نیا رنگ دے دیا گیا دیپک پیج نے کہا کہ رادکہ کھیڑا بی جے پی میں جانے کے لیے یہ سارا بکھیڑا کھلایا سنتے نہیں سنتے تھوڑا انتجار کر لینا چاہیے انتجار تو کیے نہیں پارٹی نے سنگیان لیا ہمارے کھڑکے جی نے سنگیان لیا یا ایسی سی نے سنگیان لیا جاچ ہوئی جاچ ریپورٹ بنا کر بھیج لیے تو تھوڑا انتجار کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے جلد باجی کر لی اور جس طرح کی بھاسا بول رہے ہیں وہ یہ بھاسا بھارتی جنتہ پارٹی کی بھاسا ہے کانگریز بھون میں مہلائیں شرکچی تھے آپ دیکھیں نیچے وار روم میں مہلائیں آج بھی کام کر رہے ہیں سات آٹ 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 نو بجے رات تک کام کر رہے ہیں گھر پریوار چھوڑ کر اس لئے کہیں بھی کوئی ایسا استطیق نہیں ہے یہ جانبوچ کر ایک لکھا ہوا اسکریپٹ ہے جانبوچ کر یہ پری پلاننگ کے تحت اس طرح کی آروپ اور رادکہ کھیڑا کے ویباد میں بی جے پی کے نیتا بھی آپ کوت پڑے ہیں سودھان شتری ویدی نے کانگریز پریشانہ سادھا ہے اور کہا کہ یہ کانگریز کا اندرونی ماملہ ہے کانگریز میں لوگ گھٹن محسوس کرتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں سودھان شتری ویدی سے محسوس کر رہا ہے یہ ان کا اندرونی ماملہ ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو اندر کی ان کی استطیق ہے وہ پوری طریقے سے اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیسے گھٹت ہو رہا ہے اور یہ لمبے سمیسے گھٹت ہو رہا ہے میں یاد دلا دوں سیکونس وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ لوگ میں بہت سے لوگوں کے دماغ سے بسمرت ہو گیا ہوگا اور انہوں نے اچھل پردیش کے کانگریز کے مکہ منتری کولی کو پل جنہوں نے آپ محتیہ کر لی تھی انہوں نے اپنے بیان میں لکھا تھا کہ دو سال تک ان کو ملنے کا سمینی دیا گیا اور وہاں سے پھر ایک لمبا سیکنس آج رادکہ کھیڑا تک آتا ہے مجھے لگتا ہے اس سوال کا جواب کانگریز والوں سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ کے ہاں ایسا کیوں ہو رہا ہے اور رادکہ کھیڑا کے بی جے پی میں شامل ہونے کے چرچہ پر بی جے پی کے ویدھائیق آجائے چندرہ کر کہہ رہے ہیں کہ جو راشتر سے پریم کرتا ہے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر راشتر وادی کا بی جے پی میں سواگت ہے رادکہ کھیڑا کا اپمان صرف اونی کا اپمان نہیں سچھتیز گڑھ کا صرف ہی شرم سے جھگ گیا ہے راشتر وادی کا بی جے پی میں سواگت ہے جو راشتر کو پریم کرتا ہے ہر بی اکتر کا بی جے پی میں سواگت ہے کانگریس میں ان کو نیای کی آسا نہیں ملی کمرے میں بند ہو گئی ڈانٹ پھٹکار ہو گئی اپمانیت ہو گئی آسا نہیں دیکھی اس کو نیای کی اور بڑے نیتہ نہیں چاہتے تھے کانگریس سی کہ رادکہ کھیڑا جی کے اپمان میں کوئی کارواہی ہو محلاؤں کو اپمانیت کرنا کانگریس کا نیٹک ڈائٹو ہے اور چھتیز گڑ میں اپمانیت ہوئی تو کانگریس کا میٹر نہیں رہا چھتیز گڑ کا سر جو ہے سرم سے جھوگ گیا کہ چھتیز گڑ میں محلاؤں کے ساتھ ایسا بیوہار نہیں ہوتا تھا اور بات چھتیز گڑ کی اور یہ تو چھتیز گڑ میں کل بڑا دن ہے کیونکہ چھتیز گڑ کی گیارہ میں سے سات سیٹے جو بچی ہوئی ہیں ان سات سیٹوں پر کل مددان ہونے والا ہے ایک کروڑو انتالیس لاکھ سے زیادہ مطداتا اپنے مطادکار کا استعمال اس میں کریں گے پولنگ پوتھوں پر مطدان دلوں کو روانہ کرنے کی پرکیہ چل رہی ہے ترکشاہ ولوں کے دو سو دو کمپنیوں کی تیناتی کی جائے گی اور کل پندرہ ہزار سات سو ایک مطدان کیندروں پر مطدان ہونا ہے ایک ہزار بہتر سمویدنشیل مطدان کیندر ہیں اس میں اور بابن ایسے مطدان کیندر ہیں جو اتی سمویدنشیل ہیں وہیں سات ہزار آٹھ سو ستاسی پندرہ ہزار سات سو ایک میں سے سات ہزار آٹھ سو ستاسی مطدان کیندر ہیں ایسے ہیں اس میں جہاں کی نیرواشن آیوگ ویب کاسٹنگ کرنے والا ہے نگرانی رکھنے والا ہے دو سو دو سی آر پی ایف اور آئی ٹی بی پی کی کمپنیوں کی تیناتی اس نیرواشن کی پرکریہ یا کچھ شانتی پونڈ دھنگ سے کرنے کے لیے ہوگی رائپور اور بیلاسپور لوگصبھا میں تین ویلٹ یونٹ کا استعمال ہوگا تو کل جن سات سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے اس میں بیلاسپور لوگصبھا سیٹ بھی ہے جہاں پر کل یعنی ساتھ مائی کو مطدان ہونا ہے ووٹنگ کے مطدان کیندروں پر پولنگ پارٹیاں مطدان سامگری لے کر روانہ ہو چکی ہیں اس کا جائز حالیہ ہمارے سماد آدھا لوگصبھا چناؤ کو لے کر تیاریہ پوری کر لی گئی ہے اور سٹرونگ روم سے مطدان دل ہے آپ کیندروں میں پہنچنے لگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو چناؤ سامگری اس کو موجود ہوں یہاں پر تین بودھ بنائے گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو تیاریہ نیرواچان آیوک کی طرف سے کی جانی تھی جلہ نیرواچان آیوک کی طرف سے وہ پوری کر دی گئی ہے یہاں پر لوگوں کے آنے کلیے چھائیں کی ویوستہ کی گئی ہے پنکھے کی ویوستہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پانی کی یہاں پر پہنچا ہوا ہے اور کڑی صبح سہی سات بجے سہ پہنچ گئے تے چونکہ بینہ کھائے پہنچے تو اب یہ جو ہے اب ہی یہ لنج کر رہے ہیں جو یہاں پر پیٹا سین ادھکاری ان سے جاننے کی کوشیز کریں گے کس ترقی آپ لوگوں کو پوری پر سکھن دیا گیا ہے اور کتنے بجے آپ پر پہنچے تھے سٹرانگ روم ساسن کے نردیش نسار ہم کو ٹائم ملے تھا سبا سات بجے پہنچ نے کا ہم ملاقات ہونے کے باد پھر اور بھی جو سات ہی آنی بوت کے پھر کٹھا ہو کر بس سے اپنے گنت ستھان پر آئے ہوئے ہیں اور لنج کرنے کے بعد جو کام دھنگ کرنا آگے بڑھائیں گے لگ بھاگ دو ہزار دو سو انکیاون جو ہے پولنگ بوت ہے اور وہاں پرکریا چلے گی بلاسپور سے نیوز ایٹین کے لیے امیش مہار اور موسم بھاگ سات مائی کو ہونے والے سات لوگ سبھا سیٹوں کے حساب سے موسم کا آنکل انکر کے حال بتاتی آئے موسم بگیانک ایچ پی چندرہ بتا رہے ہیں کہ کل لوگوں کو گرمی سے کوئی رہت نہیں ملنے والی تو مددان کرنے جا رہے ہیں تو تیاری سے جائیں کل چھتیز گڑ کے کئی شہروں میں چھوالیس ڈگری تاپ مان رہ سکتا ہے کچھ اسطانوں پر بادل بھی چھائے رہیں گے تاپ مان میں کوئی ویسے پریورتان ہونے کی سمبھاؤن نہیں ہے دین میں اچھ تک بادل رہنے کی سمبھاؤن ہے سام یا رات ری مد چھتیز گڑ میں باریس ہونے کی سمبھاؤن ہے ساتھ ہی ساتھ گرہ چمک کے ساتھ اندھر چلنے اور وجرپات ہونے کی بھی سمبھاؤن بنی تو بستر میں مہاوادیوں کی سپلائی چین سے جڑی ہوئی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں یہ سامنے آرہی خبر کہ مہاوادیوں کے پاس سپوٹک سامنگری پہنچ نہیں پا رہی ہے اس کا خلاصہ مٹ پیڑھ میں سامنگری کافی دکھت کو سامنے کرنا پڑا کاز دور آم سوڑ آم نیشن کا اور حال فیل خبر میں بھی کافی گریہ در ویپنز کو بھی سرکشا بھل دور ایل 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 ان کے پاس ریسورس بلپت نہ ہو اور ان کے کسی پرکر جو سپلی ان تک نہ پہنچے یہ ہمارے ایک مہین دیس سورج پر سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بھوج کرنے گئے تھے لوگ اور ان میں سے چودہ لوگ بیمار پڑ گئے شادی سمار روح میں بھوج تھا تھانا کشیتر کے کیور گاؤں کا یہ ماملہ ہے پندو جن جاتی بستی میں یہ شادی سمار روح تھا اور اسی میں بھوجن کرنے کے بعد ان کی تبیت لوگوں کی بگردی چلی موسیقی موسیقی مہا سمند پولیس نے بڑی کاروائی کو انجام دیا اور دو سو لوگوں کے چوری ہوئے موبائل کو آخر ڈھونڈ نکالا ہے برامت موبائل کی قیمت تیس لاکھ روپے بتائی گئی ہے موبائل واپس سپائے لوگوں نے جب تو ان کے چوہرے کھل اٹھے سائبر فراڈ کو لے کر پولیس نے لوگوں کو جاگ روپ کرنے کا کام بھی کیا ہے موسیقی 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 موسیقی